وہاں پہ عربی بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستانی کلو حرامی امریکہ نے یورپ نے برطانیہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہیں امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں آپ کی نظر میں ہماری اتنی بھی عوقات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان وہ مولا کا جو انڈیا سے نکلا اپنی بڑبادی کو دیکھنے کے لیے کیا آپ سمجھتے دنیا صحیح کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے کتر سعودی عرب اور ایران نے ایک ساتھ بھارت کو لے کر بڑے اعلان کیے ہیں بار بار کہہ رہا ہوں that the indians have shown grace پاکستانی وہ ذاری بات ہے ایک mindset of انڈیا کے اندر پاکستان کے بارے اور پاکستان کے اندر انڈیا کے بارے but the indians are showing grace indians grace دکھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی تین چار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پاکستانی trend چل رہا ہے کتنی بڑی insult ہے کہ پاکستانیوں کو دھکے مار کے باہر نکالا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جتنے بھی مسلم ملک ہو یا جتنے بھی western ملک ہو ان سب کو بھارت پر ایک ایک عجیب سا trust ہو چکا ہے موڈی فرس نمبر پر آ گیا ہے popularity میں famous ہونے پر جہاں میں بھی راج کرتا تھا آج مجھے بھی کٹ کر کے سب کو کٹ کر کے موڈی نے پہلا نمبر لے لیا ہے کیا وجوہات ہے ایسی موڈی میں سمپل سا آدمی ہے بھائی شکل وہ ہی ہر چیز وہ ہی لیکن پھر بھی اس بندے نے پہلا نمبر لے لیا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں چرچہ کی جارہی ہے پرائی منیشٹر موڈی جی کو لے کر اور موڈی جی کی جو پوری دنیا کے اندر جو فیم ملی ہوئی ہے ان کو جو ان کی ایک طریقے سے ان کی پہچان ہے اس کو لے کر بات کی جارہی ہے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دنیا میں سب سے لیڈ پہ کون سا حکمان چل رہا ہے دنیا کی بات کرے کون سا پرائی منیشٹر سب سے لیڈ پہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اپنا مرانگ خان صاحب دنیا میں بہترین ہے چنہ کا 100% 100% ابھی تین چار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ گیٹ آؤٹ پاکستانی ٹرینڈ چل رہا ہے کتنی بڑی انسلٹ ہے کہ پاکستانیوں کو دھکے مار کے باہر نکالا جا رہا ہے کیوں عزت ہی نہیں ہے عزت نہیں ہے اس لیے کہ نواز شریف خودر سے آیا ہے اس لیے اس لیے وہ پاکستان میں ابھی کبضہ کرنے کے لیے عزت سے بھگ جائیں دو تین دنے میں کوئی نتیجہ نہیں ہے تو ہوئی ہونا عزت ہماری ہونی ہی نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ گٹ آؤٹ ہو جا پاکستان آپ کو پتہیں آسٹریلیا کے پی ایم اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے اس ٹائم آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جیلسی فیل ہو رہی ہے مجھے ایک جلن ہو رہی ہے کہ جہاں پڑھ دنیا میں میرا بھی مطلب ایک پاپولارٹی فیمز تھا وہاں سب کو بیٹ کر کے سب کو بیچے چھوڑ کے موڈی آ گیا ہے موڈی نے ایسا اپنا سکھا چلایا کہ دنیا میں صرف موڈی موڈی ہو رہا ہے یہ آسٹریلیا کے پی ایم نے بولا کیا سمجھتے ہو آسٹریلیا کے پی ایم کیوں جیلس ہو رہا ہے موڈی میں ایسا کیا ہے جو انہوں نے موڈی کا نام لیا موڈی نے بہت ترکی جس دن سے موڈی انڈیا میں آیا اس کی حالات بہت بہتر ہو گئے اور انڈیا بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے اس لیے ان کو جیلس پیل ہو رہی ہے لیکن ہمارا جو مولوں کے ادھر تو کوئی پاتا پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تیسرا چوتھا دن ہے الیکشن ہوا نہ کوئی نتیجہ آ رہا ہے کوئی کہہ رہے ہم کہہ بنیں گے نواشری ساکرہ میں بنوں گا لیکن کوئی بھی نہیں بن رہے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ اس ٹائم حکومت کس کی لگ رہی ہے ہونے والی ہونے والی تھے کس کی بھی نہیں لگ رہی جو حالات چاہ رہے ہیں اس ٹائم جو لیڈ کر رہے ہیں میرے حساب آزاد مدوار اوپر ہی ہے دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے آپ نے تو مائک پکڑا ہوئے اور آپ نے کوئیشن کرنے کرنے ہے اور عوام کچھ نہیں کہہ سکتی جو فیصلہ کرنا ہے ان حکمرانوں نے کرنا ہے انہوں نے اسی روح میں بیٹھنا ہے اپنے کمروں میں بیٹھ کے سکون سے فیصلے کرنے ہیں اور باب میں کہنا بھی یہ وزیر آدم ہے گڑ بندن کی سرکار گڑ بندن کی سرکار انڈیا میں گڑ بندن کی سرکار یہ چار پالٹیے ملکی جیسے ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں وہ گڑ بندن کہتے ہیں پی ڈی ایم اور گڑ بندن یہ دونوں بھائیں ہیں ایک دوسرے کے اور یہ انڈیا کو ہی کوپی کرتے ہیں یہاں بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور میڈم دیکھیں ترقی کہاں سے کرنی ہے پہلے پیڑ بھر لیں اسے مگرم دنیا کی بات کرے تو دنیا کے اندر جب سے الیکشن بھی شروع میں پہلے تو صورتحال تھی بتر پاکستانی جہاں جاتے تھے کچھ نہ کچھ ایسی حرکتے نظر آ جاتی تھی جس سے دنیا کہتی تھی چلے جو یہاں سے لیکن جب سے الیکشن شروع میں ایک نہیں دو نہیں چار سے پانچ ممالک اندر تقریباً کمپین چل رہی ہے پاکستانی اور مومنوں کا نرفز یوز کیا جا رہا ہے ہم کسی کٹیگری میں نہیں آتے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہمارے جیسے دیکھیں گھر ہوتا ہے گھر میں ایک باپ ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارا باپ بھی کوئی نہیں اس وقت ہمارا باپ چنہ جا رہا ہے ہمارا باپ چنہ جب تک باپ نہیں چنہ جائے گا تب تک تو کہیں گے چلے باروارے سندھی پہلے پیولا ہے کیا آپ جاتے ہیں کہیں پہ ایڈمیشن کرنے کے لئے آپ سے کیا پوچھیں گے بھئی پاپا کا آئی ڈی کار دیں جب آئی ڈی کار ہی نہیں ہوگا پاپا کا گرین پاسپورٹ دیکھتے ہی نیچے سائیڈ کیا جا جناب میں نے پاکستان کا پاپا کو یہ ہے اس وقت اور پورے پاکستان میں چھوڑیں پورے ورلڈ میں یہی کام ہو رہا ہے ہمارے دوست باہر بیٹھے میں پاکستانیوں کی پاکستانیوں کی میرے دوست بھئی بیٹھے میں ہیں کس ملک میں اسلامی ملک میں عزتری رہی میڈم میں آباد کروازم کہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا دوسری طرف ہم دیکھیں تو آج اسٹریلیا کے پی ایم نے اپوزیشن لیڈر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا ہے کہ میں جیلس ہو گیا ہوں مجھے جلن ہو رہی ہے کہ موڈی کی پاپولیریٹی دنیا میں نمبر ون پہ آ گئی ہے جہاں پر میں تھا وہاں پر موڈی آ گیا ہے موڈی نے سکہ چلایا پوری دنیا میں راج کا اب کیا وجہ ہاتا ہے موڈی میں ایسی کیا بات ہے کہ پوری دنیا کو بھی پسند آ گیا اور آسٹریلیا کے پی ایم نے جیلسی کا کہہ دیا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کے اپرے میں سوچ رہے ہوں گے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سوچتے ہی کچھ نہیں ہیں انہوں نے سر سے پہلے اپنا کرنا ہے پٹرول کتنے کیا ہے سوری اس کے بارے میں نہیں بتا ہمارے پاس بتایا اسٹرم دو سو ستر پہ ہے ہاں بھی ہوئے نہیں ہے کیا ایکانومی پہ کام ہوگا اگر کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے تو کوریڈور کھلے گا انڈیا پاکستان کا امید تو ہے کھلنا چاہیے امید تو ہے اگر کھلتے ہیں ایکانومیس ملتی ہیں ٹھیک ہے تعلقات بنتے ہیں تو زیادہ تھی بہتاں پھر قریبانہ پالا بھی ہوئی جائے گا اب دیکھیں یہ امیر آدمی ہے یہ اگر دو چار سو لے کے جائیں گے تو گریبی داسوی لائے گا ہم میٹھل سر کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو کے کیا ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے بلکل اوپن ہونی چاہیے بلکل زیادہ بینفیٹ ہے ہمارے کے انڈیا کے فیادہ سو پرسند پاکستان کے پاکستان کا ہے اور یہ سو پرسند پاکستان کا ہے تھی نبی پرسند اڈیا کبھی ہے آپ بھی تھوڑا سا آگے آئیے گا آپ سے بھی سوال کرتی ہوں مجھے بتائیے گا اس ٹائم جو الیکشنز بھی چال رہے ہیں اور دنیا میں گیٹ آؤٹ پاکستانیوں کی کمپین چال رہی ہے کہ یہاں سے چلے جو یہاں سے چلے جو یہاں سے نکل جو سعودی سمیت دبائی سمیت پاکستانیوں کو بڑا بڑا سمجھا جا رہا ہے کیا وجوہات ہے پاکستانیوں میں کیوں ہے بھئی مسلمان باہر بھی ہیں دنیا بھڑ میں جو باہر ہیں وہ جو پہلے سے وہ تو ٹھیک ہیں جو یہ سے جا رہے ہیں وہ زیادہ تعداد جو ہے نا فرادی ہوگی ہے جیسے حکم عوام ویسی حکمران پھر حکمرانوں کو بلیم نہیں نہ کرنا چاہیے جیسی عوام ہم خود ہی خراب یہ تو قرآن با کا فیصل ہے نا اس میں حکمران کی کوئی گلتی نہیں یہ گلتی ہم لوگوں میں ہماری گلتی ہے ہمارا پروسیوملہ ہندوستان کیا اس کی عوام بلکل ٹھیک ہے جو آج ان کی ترقی جو ہے وہ اسمانوں کو چھوٹی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک ہے کہنے کو وہاں 72% ہندو ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی کافر اور ہندو جو ہے وہ تو اسلام کے دائرے سے باہر لیکن وہ بہتر ہمارے سے مسلمانوں سے اچھی ہیں ہندو ہو کے بھی تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور ایک چیز یہاں پر ہم کو جرور دیکھنے کو ملے کہ یہاں پر بات کی جارہی ہے پرائیم منیشٹر موڈی جی کو لے کر کہ دنیا بھر کے اندر پرائیم منیشٹر موڈی جی کو ایک طریقے سے پہچان ملی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جتنے بھی نیتا ہے وہ ایک طریقے سے ان کا سممان کرتے ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ پرائیم منیشٹر موڈی جی ایک بہت بڑی سکشیت ہے اب اسی کی چرچہ ہم نے دیکھی کہ پاکستانی میڈیا میں ہو رہے ہیں پاکستانی پبلک کا ریاکسن لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی نیتا کیوں نہیں ہے اور ایک طریقے سے کمپیریجن کرتے رہتے ہیں بھارت کے ساتھ میں کہ بھارت کے اندر پرائیم منیشٹر موڈی جی نے یہ کیا بھارت کے اندر پرائیم منیشٹر موڈی جی نے یہ کیا تو دیکھیں پاکستانی پبلک ہم یہاں پر بات کر رہا تو زیادہ تو ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ان کو دکھاتا ہی ایسی باتیں ہیں کہ ان کو دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا کے نیتا کیا کہہ رہے ہیں بھارت کو لے کر بھارت دنیا میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا ریاکشن دیتے رہتے ہیں کچھ اسی پرکار کا جو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا بہت دنیا